ویلکم بیک جی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میدان عمل میں آگئے ہیں انہوں نے آج حافظ آباد میں خطاب کیا ہے اور وہ کہ مختصر خطاب تھا اس خطاب کے بعد حالانکہ ہم نے ماضی میں تو ہی دیکھا ہے کہ انڈ میں وہ خطاب کرتے ہیں لیکن آج بڑی دلچس صورتحال تھی کہ انہوں نے پہلے خطاب کیا اور بعد میں مریو نواز صاحبہ نے خطاب کیا تو کویکلی ذرا سن لیں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا ہے کیا کہہ رہے تھے وہ حافظ آباد میں حافظہ ان کا کیا کام کر رہا تھا ذرا دیکھیں آپ جناب افنان اللہ صاحب سر وہی باتیں ہیں یہ باتیں یقین جانے ہیں ہم سب کو رٹ چکی ہیں اچھی طرح انہیں آپ مجھ سے اگر کہیں گے نا میں بھی کھڑے ہوکے گنا سکتا ہوں بتا سکتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی میں ہوں یا کوئی بھی ہم گزرتے ہیں نا موٹر ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ویل ڈن نواز شریف لیکن سر اس سے آگے بھی بڑھنا ہوگا نا تھوڑا سا آگے بھی جانا ہوگا دیر سے کیوں انتخابی مہم شروع کی کیا بلے کا نشان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ جو ہے نا چھن جائے تو اس کے بعد میدان صاف ہو جائے پھر آپ لوگ باہر آ جائیں گے کومنٹ ساتھ میں کر دیجئے گا وہ جو میں نے بریک سے پہلے بھی بات کی تھی کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا جان چھوڑ جائے گی سائفر کیس میں یا نہیں دیکھیں جہاں تک معاملہ بانی پی ٹی آئی کا ہے سائفر کیس کا ہے اس کے اندر میں تو نہیں یہ سمجھتا کہ جو ہے اس طرح اگر آپ آفیشل سیکرٹ ایک کی فائلیشن کریں اور اس کو اپنی سیاست کے لئے استعمال کریں اور ایک ایسی ڈاکیمنٹ جس کو جو ہے وہ آپ ریویل نہیں کر سکتے اس کو آپ ریویل کریں اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ اس بات کی امید لگا لیں کہ سپریم کورٹ آپ کو بچا لے گی تو اب اس کا میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں لیکن یہ اگر اس طرح یہ تماشا گر ہم نے کھول دیا تو پھر یہ ہر دوسرے دن جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ڈیمارچ کی جنگ سے آئے گا اور اس کے اوپر ایک بیانیاں بنایا جائے گا کہ دیکھیں جی یہ ڈیمارچ آ گیا ہے اس لئے میری حکومت گرائی جا رہی ہے اور پھر وہ ایک تماشا شروع ہو جائے گا تو یہ ایک پینڈورا باکس ہے یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس کو اس کو کھولنا چاہیے اور یہ کہنا کہ جی سائفر جو ہے دیکھیں سائفر ان انکرپٹڈ فارم تو وہ تو آپ کو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا وہ تو گارویج ہوتی ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا وہ تو جو کچھ لکھا وہ تو وند ان دی رود ہوں گیا تو وہ تو آپ کو نا تو وہ تو جب پرائیم منسٹر کے پاس جب وہ ڈاکیمنٹ پہنچتا ہے یا کیبینٹ کے پاس یا نیشنل سیکیورٹی کانسل کے پاس تو وہ ڈی کرپٹیڈ ہی پہنچتا ہے لیکن اس کی سیکیورٹی ہے آپ نے اس کو ریویل نہیں کرنا یہ ریویل نہیں کر سکتے آپ جہاں تک بات ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی دیکھیں میاں صاحب نے جو ہمارے ترقیاتی کام ہے وہ خالی موٹروے نہیں ہے اس ملک میں بجلی کے کارخانے زیادہ تر ہمنے لگائے ہیں ورنہ اس ملک میں بجلی ہونی ہی نہیں تھی اس ملک کے اندر جو بڑے بڑے ڈیم آپ کو نظر آ رہے ہیں نیلم جیلم ڈیم سکی کناری ڈیم یہ جو بھی ریسنٹ پاس پہ بنے گازی بروتھا ڈیم یہ سارے پاکستان مسلم لیک نون کے بنائے ہوئے ہیں ابھی داسو ڈیم بھی بن رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ کر ہماری حکومت آئی تو ہم باشا ڈیم پہ مزید اور کام تیز کریں گے تو یہ خالی چند چیزیں نہیں ہیں میں مطلب اس کے اوپر نیوکلئر پاور کو آپ لے لیں مثال کے طور پر پاکستان میں بائیس سو میگا وارڈ کے خالی نیوکلئر پاور پلانڈ کراچی میں لگے اس کے علاوہ بھی ہماری دور حکومت میں لگائے گئے پاکستان کی اسٹری کے سب سے زیادہ انویسمنٹ چاہے نہ پاکستان ایکنومک کاریڈور کے تھرو آئی ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے دوران تو یہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے اس کے اوپر تو پورا اکمہ ٹاک شو کر سکتا ہوں آپ نے خالی ہمارے پروجیکٹ کرنے ہم نے آگے بھی تو بڑھنا ہے بات یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں منشور چاہیے ہوگا وہ منشور کیوں نہیں آرہا بتا کیوں نہیں رہے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے آپ اچھی چی باتیں کریں وہ میٹا میٹا ہپ ہپ لیکن کڑوی بات کرنی رہے کہ جی سولہ مہینے میں جو ہے وہ کیا ہوا وہ جب پوچھا جاتا آپ لوگوں سے ٹھیک ہے آپ حق بجانی پہ کہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی ملک دیفالٹ ہونے والا تھا ہم نے ملک کو بچا لیا اور بس جناب سری لنکا بننے سے ہم نے جو ہے وہ محفوظ کر لیا بچا لیا ملک کو لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کو اب منشور میں بھی تو لانی پڑیں گی آپ نے بتانا پڑے گا کیا کر رہے ہیں جیسے بلاول بٹو صاحب ہیں وہ لیا ہے نا اپنا منشور ذس نکاتی ایجنڈا ہی سہی وہ لے کر تو آگے ہیں کہ ہاں جی یہ ہے میں یہ کر دوں گا میں بجلی جو ہے اس کے تین سو یونٹی فری کر دوں گا میں تنخواہیں ڈبل کر دوں گا ٹھیک ہے میں ہاری کارڈ دے دوں گا کچھ نہ کچھ تو وہ لے کر آ رہے ہیں نا تو آپ سوال یہ نا اب کس دن رہ گئے ہیں سر تو کس بنیاد پر الیکشن جیتیں گے آپ لوگ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو پاس پرفارمنس کی بنیاد پر یہ الیکشن جیتیں گے نا ہم ہمارا منشور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے ایک ایک ایکسرسائز کی تھی جس کے اندر ہم نے ایک پورٹل بنا کے عوام سے بھی مشورے لیے تھے کہ اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کا سینٹی چیک کرنا ہوتا ہے بہت سارے ایسے نمبرز ہیں جو ہم میک شور کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو تو وہ اس پروسس سے گزر رہا ہے اور وہ انشاءاللہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہ سب کو مل جائے گا اس کے اوپر بڑا کام ہوئے اور وہ ایک بڑا دیٹیلڈ جو ہے وہ مینیفیسٹو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا اور جو لوگ ہمارے مینیفیسٹو کے اوپر یا باقی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے ہم کہہ دیں پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکریاں بعد میں کون پوچھتا ہے آپ کہہ دیں میں ڈائی سو ڈائم بناوں گا فقتون خان میں میں جو ہے وہ چاند پہ لے جاؤں گا تو بعد میں کون پوچھتا ہے وہ ہو گیا یہ ہے نا بات تو وہ وٹم گارڈ تو نہیں ہے وہ تو حقیقت ہے نا چلے یہ بھی سائفر ہی حقیقت ہے حجب میں ذرا آپ کا پوائنٹ آیا ہے ٹھیک ہے میں ذرا میں بس یہ ختم کر رہا ہوں جی کریں 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 میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ خالی وعدوں کے اوپر اور بڑی بڑی وعدوں کے اوپر اگر کسی نے ووٹ ڈالنا ہے تو اس کی مرضی ہے لیکن اگر واقعی پاس پرفارمنس کے اوپر اگر عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ووٹ ڈالنا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی اور پارٹی نہیں ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ووٹر کو آپ کو پھر راغب کرنا ہوگا نا ووٹر کو راغب کرنے کے لیے ایک رگریس قسم کی کیمپین چلانے ہوگا ہم کر رہے ہیں وہ کیمپین چل رہی ہے ان پروسیس ہے ہم نے اتنی لمبی ٹائم لگایا ہے یہ ٹکٹوں کو باٹنے کا ایکچول کام الیکشن کے اندر سب سے امپورٹن جو ہے وہ کونسیچونسی کی سائنس کو سمجھنا اور اس کے حساب سے اینے اور پی پی کے لیول کے اوپر کینڈیٹس کو کھڑا کرنا اور اس کے بعد جو لوگ نراض ہو رہے ہیں ان کو بھی منانا تاکہ کیمپین کے جو ہے وہ بلکل ٹھیک چلے زائیہ نہ ہو جائے سر سولہ مہینے کی محنت میں ذراہ مزاق یہ بات کروں ہماری سولہ مہینے کی اگلوں کی دس سال کی محنت نہیں زائیہ ہوئی دس سال لگا کے چلے گئے پچاس لاکھ نوکرییں ایک کروڑ گھر نہیں بنے تو ہماری کہاں سے دائے ہوگی آہ نہیں اس میں سے خیر کوئی شک نہیں ہے وعدے کیے جاتے ہیں وعدے لیکن وفاقہ ہوتے ہیں پانچ ججز مجھے نہ اٹھاتے تو میں کوئی بھی روزگار نہ ہوتا یہ مطلب یعنی کہ گھر گھر روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ جو ہے وہ ہم نے کیا آج موٹر وی جو ہے وہ حافظہ باد سے گزر رہا ہوتا نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظہ باد میرا زلہ ہے وہاں پہلے اکاڑا ہوا ہے اکاڑا مایوس ہوا بڑا مایوس ہوا جس طرح پوری انتظامیاں ساتھ تھی جس طرح آدھی چھٹی ہوئی سکولوں میں جس طرح ورسیم میسیجز بھیجے گا کہ جلسے میں آئیں اور ایک اور انفارچونیٹ ہوا کہ پرچم پھاڑنے پر مقدمہ ہوا ہے سر یہ تو غلط ہے سر میری بات سننیم یہ نہیں ہونا چاہیئے بلکل نہیں ہونا چاہیئے لیکن سر کوئی خدا کے لیے پارلیمنٹ کی توہین پر بھی مقدمہ ہوگا اِلیکشن کمشن کی توہین پر بھی مقدمہ ہوگا زرداری صاحب بلاول کی توہین پر بھی مقدمہ ہوگا اس کے بعد اب پرچم پر بھی مقدمہ ہوگا اس ملک میں رہنے دیں سر کوئی تھوڑا سا ٹالرنس دیں بڑے بنے کہ قانون جو ہے بچوں نے کیا قانون توڑ دیا بچوں نے کیا قانون توڑ دیا بچوں یا بڑے ہوں میں آپ کو مثال دیتا بچوں کی بات کر رہے ہیں کراچی میں وہاں پر بھی بچے صرف کسی ایک خاص جماعت کا اترانے چلا رہے تھے اترانوں کے اوپر پکڑ کے ان کو لے گئے ہیں تو وہ بچے غلط بچے ہیں مذر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تعلیہ بجانے پر بھی بانت مقدمہ ہو گیا دوسرا آج آئے حافظہ باد حافظہ باد میں ایک طرف ہیں تارڑ جن کے ساتھ انتظامیاں سارا کچھ پولیس دوسری طرف ہیں بھٹی جو پی ٹی آئی کے ان پر مقدمے پر مقدمہ مقدمہ اچھا ان کی مزے کی بات یہ ہے کہ سولہ سولہ مقدمے ایک پہ اور ان کے اوتھ کمیشنر جو اور جس ٹام فروش جنہوں نے پیپر دیئے تھے وہ بھی ان کو اٹھوا لیا گیا اور ان کے مقدمے اچھا چھوڑ دیئے کتنے آئیڈیال حالات ہیں نواز شیف صاحب کے لیے نہ بلے باز ہے نہ بلہ ہے نہ پارٹی ہے نہ پارٹی سربراہ ہے نہ پلینگ فیلڈ ہے اس کے پاتھ اس کو کارنر میٹنگ ہتا کہ وہ آن لائن جلسہ نہیں کر سکتا اور ملک کی سب سے بڑی پارٹی اور اصل جو حریف تھا پنجاب میں وہ آؤٹ ہو چکا ہے اس کے اپنے ہماکتیں دیکھ لیں جو قومی اسمبلی سے نکلنا صوبائی اسمبلییں توڑنا اور فوج سے لڑنا اس کی اپنی ہماکتیں ہیں سیاسی ہماکتیں ہیں جو اس کی وجہ سے لیکن آؤٹ ہو چکا ہے دوسری طرف سے خیر سے نواز شیف صاحب آئے ہیں دو باتیں مجھے کیوں نکالا اور جب میں تھا تو ملک خوشحال تھا بھائی خدا کے لیے ہمیں تو اتنے بڑے بڑے زمین میں چھاپے گئے تھے ٹرانسمیشنز ہوئی تھی وہ بسیلی ماضی بائید جو ہے نا اس میں رہ رہے ہیں ماضی قریب میں جا رہے ہیں ہم سوچ رہے تھے کوئی پلان آ رہا ہے چار سال وہ ایون فیلڈ میں رہے ہیں ہم سوچ رہے تھے کوئی ہومورک ہوگا کوئی پلان ہوگا کچھ بھی نہیں اچھا پھر میں سوچتا ہوں جب ایک طرف یہ سوچتا ہوں ان کو ضرورت کیا کہنے کی گراؤنڈ ہم وہا رہے ہیں انہوں نے جیتنا ہے دوسری بات ہے بتائیں گے کیا انہوں نے تو نہیں نکالا نا قانون میں کہہ رہا ہوں سپریم گورڈ میں فیصلہ رہا ہوں ایک سیاہ ترین فیصلہ سپریم کورٹ وہ آپ کہہ سکتی ہیں میں نہیں کہہ سکتا میرے خیال میں تین رکنی چیف جیسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے نہیں مان لیا میں ان کی مانتا ہوں افنان صاحب کی بات لیکن فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے نہ صرف جمہوریت نہ صرف الیکشن نہ صرف ووٹ کی عزت کو ٹیکنیکل ناک اوٹ کیا ہے طریقہ انصاف کو ٹیکنیکل ناک اوٹ کیا ہے بلکہ سپریم کورٹ کی ساگ کو بھی ٹیکنیکل ناک اوٹ کیا ہے خیر چھوڑیئے اس بات پہ تو اب مثال کے طور پہ پہلی بات ہے منشور منشور آپ کیا لیں گے پیپلز پارٹی منشور دے رہی ہے کہ بجلی مفت کریں گے کارز لیں گے تین سو دے دیں گے تیس لاکھ گھر بنا لیں گے وہ کشلے والوں کی طرح اچھا دوسرا تنخائیں ڈبل کر دیں گے جانگیر ترین صاحب کا مستقی ہے پچاس ہزار مزدور کی بنیادی پہ تو بھئی اپنی شگر ملو میں ہی کر لو پہلے یہاں سے شروع کرو پھر آگے اچھا نواز شیف آخری بات کہ نواز شیف صاحب سے آپ توقع کیا کرتے ہیں وہ کیا کہیں گے اور ان کو ضرورت کیا ہے بتائیں گے کیا کہ میں کیسے واپس آئے ہوں مجھے اتنے جلدی گیارہ سماتوں میں سارے ریلیف کیسے مل گئے رسک فری واپسی کا کیا مطلب ہے گرنٹیوں بھری واپسی کا کیا مطلب ہے لندن پلین کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں سولہ مہینے کی جو میری گورنمنٹ میں جس میں میں نے چلائی تھی حکومت شہباز حکومت اس میں سوا ستیہ ناس ملک کا جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے ان کے پاس کہیں کہ ان کو بڑے آئیڈیال حالات ہیں انہوں نے یہ جیتنا ہے ظاہر ہے چلے میں لغاری صاحب سے طرف جائیں یہ ہم الیکشن سے سیلیکشن 2024 کی طرف بڑے ہیں اچھا پتہ نہیں لغاری صاحب سر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اگری کرتے ہیں بھٹی صاحب کی اس بات سے کہ میدان بالکل اس وقت صاف ہے یا نہیں جو تحریک انصاف ہے اس کا جس طرح سے ایک مطمئن نظر رہا ہے اور جو ان کی ایک کیمپین ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے ان کی کیمپین چل رہی ہے وہ آزاد حیثیت میں بھی لڑیں گے تو ٹف ٹائم دیں گے اور یہ بھی آپشن ان کے پاس ہے کہ الیکشن ہو جانے کے بعد کیونکہ وہ جماعت تو باہر نہیں ہوئی ہے نا وہ دوبارہ سے اس جماعت کا حصہ بن جائیں گے آزاد امیدوار اگر جیتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ میں بھٹی صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں بہت زیادہ اور بھٹی صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں میاں محمد نواز شریف تین بار وزیراعظم بنے اور تین بار وزیراعظم بننے کے لیے وہی کچھ کیا گیا جو سابق لادلہ کو لانے کے لیے دوہزار ٹھارہ میں کیا گیا ان تین باروں میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے کسی کو ٹیکنیکل ناکورٹ کیا جاتا رہا اور ان کو لائے جاتا رہا کسی کے لیے راستے بند کیا جاتا رہا اور ان کو لائے جاتا رہا کسی کے لیے میدان بلکل خالی کر لیا جاتا رہا تھا پھر ان کو لائے جاتا تھا اس بار ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو سابق لادلہ تھا اس کے لیے سارا اس کی پارٹی کو صاف کر دیا گیا اس کو پارٹی کو رہنے نہیں دیا گیا عملا تو یہ صورتحال ہے کہ وہ پارٹی کے نام کے طور پر کچھ چیز نہیں ہے یہاں تک آ گیا ہے کہ اگر اس کی تصویر کے ساتھ کسی امیدوار نے اپنی تصویر لگا دی وہ ناہل ہو جائے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا یہاں تک تو معاملہ چلا گیا ہے اب اس کے علاوہ کیا رہ گیا ہے جو ان کے لئے صفائی کرنا باقی ہو باقی یہ ہے جو بلاور کی جنسے ہیں وہ بھی ختم کرا دیے جائیں ویدان حوالے کر دیا جو جناب میاں نواز شریف صاحب کے وہ الیکشن لڑیں اور جس کے ساتھ مجھے لڑنا ہوں لڑو سر مجھے ایک بریک لینی ہے سر ٹائم نہیں ہے میں بریک لینوں بریک کے بعد ورپس آتے ہیں